اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ نے سب ہیری ایس سے ہوں گے اچھا ایک اس ویڈیو کے اندر میں بتانے کے جا رہا ہوں جو کہ بھی ریسنلی ایک پندے نے میڈیکل ویزا لگایا ہے تو اس حوالے سے میں پوری ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میڈیکل ویزا لینے کا پرپس کیا ہوتا ہے اور کس طرح ملتا ہے اور کیا کاسٹنگ آتی ہے اور کون کون لوگ الیجیبل ہوتے ہیں اس ویزا کو لینے کے لیے اچھا اب سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ میڈیکل ویزا ان پرپس کے لیے دیا جاتا ہے کہ جو یہاں پہ علاج کروا رہا ہو اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہو ٹریٹمنٹ میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو کوئی ڈیالیسس ہو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو کوئی اس کے مطلب میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو کنٹینیوسلی اس نے ملیشیا میں کسی ہسپٹل سے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہا ہو پہلی چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس کا جو لینے کا طریقہ ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی آپ ہسپٹل میں جائیں آپ کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ہسپٹل والے آپ کو اپنے لیٹر ہیٹ پر لکھ کے دیں گے وہ آپ نے لے کے جانا ہے لیٹر اور پاسپورٹ کے سان امیگریشن میں امیگریشن میں آپ سبمیٹ کرائیں گے ان کو بتائیں گے وہ لوگ ویریفائی کریں گے اور پھر ویڈن سری تو فور ورکنگ ڈیز میں آپ کو ایک سٹیکر لگا کے دے دیتے ہیں سکس منس کا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اس ویزے کے اوپر آپ کو کام نہیں کر سکتے کرنے والے کرتے بھی ہیں لینے والے لیتے بھی ہیں اس ویزے کے اوپر میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ لکھا ہوتا ہے منشن ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس ویزے کے اوپر کام نہ کریں اور باقی جو کاؤسٹنگ ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے میرے سبسکرائبر اور لوگ ہیں جو ادھر ویزٹ پہ آتے ہیں ملیشیا میں اور ان کو ویزا کی پریشانی ہوتی ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ادھر ملیشیا کے اندر ویزٹ ویزا پہ آتے ہیں اچھا ویزٹ ویزا دو طرح کے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤ آپ ویشہ پاکستان سے آر ہو انڈیا سے آر ہو یا کسی بھی کنٹی سے آپ آرہے ہو اگر آپ دو طرح کے اگر میں پاکستان کی بات کر لوں تو پاکستان میں دو طرح کے ملیشیا کے ویزٹ ویزا ملتے ہیں پہلا ویزٹ ویزا ملتا ہے ای ویزا جس کو ہم پیپر بیس ویزا کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سٹیکر بیس ویزا جو کہ آپ کا پاسپورٹ سبمیٹ کیا جاتا ہے ملیشیا کی کانسلٹ میں یا تو ان کی ایم بیسی میں تو سٹیکر لگ کے آتا ہے ان دونا میں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ای ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈاکومیٹیشن لیس چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میں نے اور سٹیکر بیس ویزا کے اندر آپ کو تھوڑی ڈاکومیٹیشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے لیکن ان دونوں میں فرق ادھر آنے کے بعد ملیشیا آنے کے بعد فرق کیا ہوتا ہے فرق وہ ہوتا ہے جو سٹیکر بیس ویزا ہوتا ہے جب آپ 30 دیس کے آپ کو اس ٹیمپ مل گئی یہاں کے کلائی ائرپورٹ سے اس کے بعد آپ کو 30 دیس ہیں آپ 30 دیس میں پورا ٹرابل کر سکتا ہے ملیشیا کے اندر اگر آپ کو ایکسٹینڈ کرانا ہے تو ایکسٹینڈ کے لیے وہ فری آف کسٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے آپ امیگیشن جائیں گے اپنی ایک مہینے کے بعد یا ثری ویگز کے بعد آپ ان کو فلائٹ کے اپنی ووکنگ دکھا دیں گے تو وہ آپ کو فری آف کسٹ ایک مہینے کا سٹیکر یا تو سٹیمپ لگا کے دے دیں گے تو آپ کے بعد ٹوٹل سکٹی ڈیز ہو گیا ہے لیکن ای ویزا پر اگر آپ لوگوں کے در ٹھیک ہے اس ویزا کو ایکسٹینڈ کرانے کے لیے طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امیگیشن کاؤنٹر پر فیز جمع کرانی ہے میں غالی سے 400 یا 500 رنگرز کی فیز ہوتی ہے وہ آپ فیز جمع کرائیں گے ریزن آف پرپس آپ ملکہ اس کو بتائیں گے پرپس کیا ہے آپ کا مزید ون منٹ سٹیک کرنے کا تو وہ آپ ریزن بتا دیں گے میں اپنے دوست کے سکر ہوں آپ کو ایک مہینے کا سپیشل پاسٹ لگا کے دیں گے پیپر ہوگا سٹیمپ ہوگی پیپر آپ کا اٹیچ کر دیا جائے گے پاسپورٹ پر پیچ کے ساتھ تو آپ کو 30 دیس کی اینڈری اور مل جائے گی تو ابھی ریسنٹی ایک میرے جاندنے والے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ای ویزا پر ملیشیا میں آیا 23 جنوری کو ادھر آیا ملیشیا میں ای ویزا کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ایک بندے کا ریفر کیا تو آج ہی آج ابھی شام ہو رہی ہے ملیشیا میں آج صبح ہی میں اس بندے کے ساتھ گیا ہوں اس کا پاسپورٹ اس کا ہینڈ آور کیا ہے وہ 30 دیس کا سپیشل پاسٹ لگا کے اس کو دے گا کسٹنگ پیشے کو تھوڑی زیادہ لے گا لیکن کام اچھا کر کے دے گا آپ کو امیگیشن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو خیر اس طرح لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کا کام کروا دیتے ہیں اچھا اب اس کے بعد اب وہ بولتا ہے کہ مجھے ایکزٹ نہیں کرنا اچھا آپ لوگ اگر آتے ہو ای ویزا پہ آیا یا کسی بھی ویزا پہ آیا آپ بولو مجھے ایکزٹ نہیں کرنا لیکن مجھے اور رہنا ہے یہاں پہ لیگل ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ ایک لیٹر پنوال ہیں آپ یہاں پہ لیگل ہونے چاہیے اوورسٹے نہیں ہونے چاہیے آپ لیگل ہوں گے تو آپ اپنا جا کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں امیوگیشن میں اس کی کسٹنگ ویسے نورمالی جو کسٹنگ ہوتی ہے میں خلال ہے ون تھاؤنڈ یا ون تھاؤنڈ فائنڈر انگیٹ ابھی تک میں نے لیا تو نہیں کبھی ابھی آنے والے ٹائم میں میں کسی دوست میں بھی اپلائی کروا ہوں تو پتہ لگے کہ ایکزیک کسٹ کسٹ تو آپ اس ویزے کے اوپر جو میڈیکل کا ویزا ملتا ہے وہ ملتا ہے سکس منس کا ٹھیک ہے آپ ادھار آئے ائرپورٹ پہ تھرٹی ڈیز کی اس ٹائم مل گئی آپ نے ایک سپیشل پاس لے لیا تھرٹی ڈیز اور سکس منس اگر آپ میڈیکل ویزا لیتے ہیں آپ کتنا ہوگا سکس منس کا ویزا مل گیا تو آپ سکس منس اور پلس ٹو منس ایک منس آپ یہاں پہ لیگل ہی طور پر رہ سکتا ہے ایک چیز ہی ہو گئی اچھا لوگ بولتے ہیں ہم کوئی ہمیں جو ہے ہسپیٹل یا کوئی کلینک کلینک آپ لے کے جائیں گے لیٹر اسپیپٹیبل نہیں امیگریشن میں آپ باقاعدہ کسی پرائیویٹ ہوسپیٹل کا ہی لیٹر چاہیے ہوگا ان کے لیٹر ہیٹ لکھا ہوا کہ آپ کوئی بیماری یا کوئی الاج چل رہا ہے کہ آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں تو ہی آپ کو ویزا ملے گا یہ میڈیکل ویزا ہوتا ہے 6 مونس کا ہوتا ہے لیکن 6 مونس کا ملٹیپل اینٹری ویزا نہیں ہوتا ایک لوجیکل باد اگر کوئی بندہ تریٹمنٹ کروانے کے لیے آ رہا ہے تو ادھر سے پورا تریٹمنٹ کروا کی جائے گا ایسا دن ادھر تریٹمنٹ کر ملیشیہ کی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو 6 مونس کا ہی سنگل انٹری ویزا دیتے اگر اس سمالی کے فرس فروری ہے فرس فروری کو آپ کا ویزا لگا مارچ اپریل مائی جون جولائی جولائی یا آگست تک آپ کا ایکسپائر ہو رہا ہے تو اگر اس سے پہلے آپ ایکسپائر کر جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ کوئی ویزا چاہیے ادھر آنے کے لئے سنگل انٹری ویزا ایک پر ایکسپائر کر دیں گے تو ایکسپائر ہی کر جائیں گے اچھا اس کا جو لینے کا طریقہ میں نے بتا دی ہے کاؤسٹنگ کاؤسٹنگ ہے سپیشل پاس میں نے سمیٹ کروایا ان کے ساتھ میرے جاننے والے جن کے ساتھ میں کام کرواتا ہوں اپنا لیگل میٹرز امیگریشن کے ان کو میں ریفر کیا اب اس کے بعد میں اسی بندے کا ہی اپنا ہمارے عزیز ان کا میڈیگل ویزا اپلائی کر ہوں گا آنے والی ویڈیو میں آجاتا ہے لیکن اس میں یہ فائدہ ہے آپ لانگ ٹرم سے رہ سکتے ہیں لانگ ٹرم سے مل سکتے آرام سے رہ سکتے ہیں اور نورمال کوئی بندہ ادھر آتا ہے تو کوئی گھومنے کے لئے آتا چھے مہینے کے لئے تو نہیں گھومیں گے ہاں اس لئے بزنس میڈکل ویزا رام سے لیگلی طور پر اپنا کام کروا سکتا ہے میں دوبارہ سا آپ ریمائن کراتا کہ یہ ویزا نہیں ہوتا ہے جو کے لئے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ اللیگل ہی کنسیڈرڈ ہوگا یہاں پر اس ویزے کے اوپر کمپنی بنا سکتے ہیں بزنس کھول سکتے ہیں بزنس کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے بزنس کے اندر تو اس کا طریقہ کاریو میں بتا دیئے جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور جو ویزیٹ پر آنے والے ہیں آ چکے ہیں تو میں ان کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ویزا چاہیے تھوڑا پانچ شہ مہینے رہنے ہوجاتے ہیں لیگل ہو جاتے تو بہت سامنا کرنا پڑتا کیونکہ پردیس میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھ لیں کہ میں کافی ٹائم سے ملیشہ میں رہ 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 سکتا سکتا ہے سکتا میرے ساتھ سکتا میرے سکتا اپنا شیئر کرتا رہ رہ تا کہ آپ جب آئے تو کوئی ڈیفیکلٹی آپ فیس نہ کریں اگر آپ کوئی 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 میڈیکل کے حوالے سے میڈیکل کی ویزے کے اپنی پاس نہیں ملتا ہے اگر آپ ہیں اگر آپ نام علی ہے ایکس بائی زی فران نام کچھ بھی نام ویزے ملتا آپ کے فیملی ممبر کو نہیں ملتا ہے اگر آپ کوئی کوئی اگر انسٹاگرام دے رہا ہوں آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کیا کریں لائک کریں دوست شیئر بھی کریں جو آنے والے ہوں یا رہ رہ رہے تو ان کو میری ویڈیو ملے ان کو انفرمیشن ملے تاکہ غلط چکروں میں نہ بڑھ دیں کسی غلط ایجنٹ کے حال میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ